آپ کا ہمارے چینل پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ دس مہا ودیاؤں میں دیوی بھگلا مکھی کو پرثم اصطان کیوں پرابت ہے دیکھیں جب ہم اس مہا شکتی کے اوتار کی بات کرتے ہیں تو ان مہا شکتی دیوی کی اپاسنے سے پرتیک ترلو بستو پرابت کی جا سکتی ہے یہی ایک ماتل دیوی ہے جنگہ مکھٹ پر ارد چندر اور لیلات میں تیسرا نیتر ہے یہی کارن ہے کہ مہا کال شیر جی کی اتی پریے ہیں یہ شکتی روپا وشنوں کے تیج سے یکتھ ہونے کے کارن ویشنگی ہے منگلوار یکتھ چطردشی کی ارد راتری میں ان مہا شکتی کا اوتار ہوا ان کی ارادنا سے دیوی پرکوپ اور شترو سے رچھا تھا تھا شانتی سکھ سمیدی اور راج کرپا کی پرابتی ہوتی ہے بھوگ اور موکش دونوں دینے والی ان مہا شکتی دیوی کی اپاسنا سے پرتی ایک درلوف وست کی پرابتی کی جا سکتی ہے انہیں برمہاستر ویدیا کہ اترکت پیدامبرا تری نیتری کھڑک دھارینی شری ویدیا دیوی شری ترپور سندری ویشششوری ماتنگی یادی ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے پراتن کال سے دہیوی بھگلا مکھی کو اتی سرشت اسثان پرات تھے رام راون ید میں بھی جب راون کے بڑی بڑی یودہ راچہ سمارے جا چکے تھے تب میگناد نے کوشش کی تھی ان کی آہوان کرنے کی جسے رام کی جو سینہ تھی اس یگ کو پورا ہی نہیں ہونے دیتے ماں بھگلا مکھی جی آٹھویں مہاویتیا ہے ان کا پرکٹے اسثال گجرات کے سوراپٹ شیط میں مانا جاتا ہے حلدی رنگ کے جل سے ان کا پرکٹ ہونا بدائے جاتا ہے اس لیے حلدی کا رنگ پیڑا ہونے سے انہیں پیتامبرا دیویوی کہتے ہیں ان کے کئی سو روپ ہیں اس مہاویتیا کی اوباسنا راتری کال میں کرنے سے بھی سیدھے کی پرابتی ہوتی ہے ان کے بھہرو مہاکال ہیں دیوی بھگلا مکھی دس مہاویتیا میں آٹھویں مہاویتیا ہے یہ مہا بھگلا مکھی استمبھن سکتی کی ادشارتری ہے انہی میں سمپن برمانڈ کی شکتی کا سماویش ہے مہا تا بھگلا مکھی کی اوباسنا سے ستروناش واکھ سدھی واد ویواد ویجیہ پرابتی ہوتی ہے ان کی اوباسنا سے سترون کا ناش ہوتا ہے تتا بھگت کا جیون ہر پرکار کی بادہ سے مکت ہوتا ہے بھگلا شبد سنسکرط بھاشا کی ولگا کا اپ بھرنش ہے جس کا اردھ ہوتا ہے دلھن اتن ماں کے علاوکک سوندر اور استمبھن شکتی کے کارن ہی انہیں یہ نام پرابت ہے دیوی بھگلا مکھی بھکتوں کے بھائے کو دور کر کے شترون اور بڑی شکتیوں کا ناش کرتی ہے انہیں پیلا رانتی پریے اس لئے ان کے پوجن میں پیلے رنگ کی ساماگری کا اپیوک سب سے زیادہ ہوتا ہے دیوی بھگلا مکھی کا رنگ سورن کے سمان پیلا ہوتا ہے اتہ سادھک کو ماتا بھگلا مکھی کے آرادنہ کرتے سمیں پیلے وستر ہی دھارن کرنے چھی بھگلا مکھی دیوی رتن جھڑیت سیحاسن پر ویراجت ہوتی ہیں رتر میں رت پر آڑور ہو ستروں کا ناش کرتی ہے دیوی کے بھکت کو تینوں لوگوں میں کوئی نہیں ہرہا پاتا ہے وہ جیبن کے ہر چھتر میں سفلتا پاتا ہے پیلے فور اور نازل چھڑھانے سے دیوی پرسند ہوتی ہے دیوی کو پیلی حلدی کے دھیر پر دیپ دان کریں دیوی کے مردی پر بلا وست چھڑھانے سے بڑی سے بڑی بادہ بھی نشت ہوتی ہے بھگلا دیوی کے منتروں سے دکھوں کا ناش ہوتا ہے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ لیجئے دھنیواد